اس لئے دوستو میں درد زن سے گزارش کرتا ہوں کہ جب خانقاہ میں اتنی دور سے آپ حضرات تشریف لاتے ہو تو اس کی کوشش کرو کہ ہم اس حالت میں ہو جائیں جلد سے جلد کہ ہماری زندگی کی حرصات سے صورت سے و صیرت سے میرا اللہ خوش ہو جائے پھر کوئی فکر نہیں ہماری آخری منزل کے ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہماری اس کے آگے ہماری کوئی منزل نہیں جس دن ہم سو فیصد اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں اور ایک فیصد بھی گناہوں میں مقتلہ نہ رہیں وہ ہماری انتہائی کامیاب منزل اور آخری منزل ہیں اور اولیاء شدیقین کی منزل کا ایسی یہی نام ہے اولیاء شدیقین اسی کو کہتے ہیں جو زندگی کی ہر سانس کو اپنے مولا پر تھیدہ کرے ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو حرام ناخوش کر کے حرام لذت اپنے اندر نالانے کی عادت ماضیہ قدیمہ فاتحانہ چھوڑ دیں یہ نفس کا مداد علامہ بوسری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں شمار ہوتے ہیں جن کے اشار ناتیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ اے بوسیری جو تُو نے میری محبت میں اشار کہیں مجھ کو سنا دے اور جس کے اشار پر آج جھوم رہے تھے حالت خواب میں چار سو کے قریب اشار ہیں قصیبِ گردہ اس کا نام ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ مانگو تم کیا چاہتے ہو تمہاری کیا خواہش ہے مجھ سے کیا دعا کرانا چاہتے ہو مجھ سے کیا دعا کرانا چاہتے ہو یہاں مقامِ نبوت اور مقامِ عقیت دونوں کا تعفض ہے اس جملے میں مجھ سے کس بات کی دعا کرانا چاہتے ہو مقامِ نبوت کی دعاوں کی مقبولیت کا اشارہ ہے اس میں لیکن توحید یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ میں دعا مانگنا ہے بس انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوڑ ہو گیا ہے کوڑ سفید ناغ بھی ہے اور سب داکتروں نے جواب دے دی یہ آپ نے فوراً اپنا دست مبارک پھیر دیا اور ایک چادر بھی حدیعہ توفہ دی توفہ حدیعہ نہیں چھوٹوں کو چیز دی جاتی ہے اس کا نام توفہ ہے حدیعہ بڑوں کے لئے ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں آنکھ کھل گئی صبح جب بیتار ہوئے تو کور غائب بیماری غائب فالج بٹھا ان کو فالج بھی تھی بیماری غائب اور یمن کی چادر فرحانے رکھی ہوئی دست نبوت کی عطا فرمودہ سر ریال صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کی توفہ یمن کی مخطط چادر موجود تھی جس پر لکی نہیں تھی ایسا سچا خواب کہاں سے ہوگا اور پھر ایک محدث آئے دلازہ خرکتایا اور کہا کہ بھائی دلازہ کھولو کس لئے آپ تشریف لائے فرمایا ذات کو جو اشار نات شریف کے آپ نے سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میں بھی سننا چاہتا ہوں فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم میں نے ابھی کسی کو نے سنایا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کلسے خبر ملی فرمایا کہ جب آپ سنا رہے تھے جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اشار سن رہے تھے تمہارے میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا اور اس کے اشار بھی بتاتے ہیں کہ بالکل عالم غیر اور علامی جس کا ایک شیر سنائے دیتا ہوں تو بھی ان اشار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی آپ نے سنا تو آپ کے سنے ہوئی اشار کو اگر آپ کے کان بھی سننے تو آپ کے کان کو شرف حاصل ہو جائے کہ ان اشار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے پورا خواب میں اس کا ایک شیر صلحہ یادار آئے ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں نزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتی دنیاویہ جو ہے وہ دنیا کی طرف دعوت نہیں دے سکتی آپ کی ضرورت دنیا کی طرف آپ کو بلا نہیں سکتی دنیا بھی آپ کو اپنی طرف بلا نہیں سکتی مجبور نہیں کر سکتی کیوں؟ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا پیدا ہی نہ ہوتی تو جن کے وجود کے صدقے میں دنیا نے وجود بایا ہے تو دنیا کیسے آپ کو محتاج کر سکتی آپ یہ حاجت دنیا کی طرف کیسے جا سکتی کہ خطروں علیہ دنیا ضرورت و من اس ذات گرانی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت آپ کی ضرورت آپ کو دنیا کی طرف نہیں دعوت دے سکتی اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا اپنے آدم سے وجود میں نہ آتی تو دنیا تو خود محتاج تھی آپ کیا آپ کیسے دنیا کی محتاج تھی ایک ہی شہر بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے اس لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کوئی مصیبت آئے تو اس کے لحاظ سے کوئی قصید بردہ کے شہر کو ایک ہزار ایک دفع پھولو توانچہ جب میں آدم گھڑ میں پڑھ رہا تھا تو ایک مسلمان جیل میں چلا گیا بے قصو حضرت نے اس کو یہی قصید بردہ کا ایک شہر بتایا یہ شہر ایک ہزار ایک دفع پہ ہو وہ فوراں چھو بیا وہ شہر کیا تھا وہ ایسے پیارے ہیں کہ جن کی شفاعت کر دیں تو وہ شفاعت کی قبولیت میں امید رکھنی چاہیے لکن لحولی من الاحوال مقتہنی ہر حولناک و خوفناک مسائب میں اگر یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وسیلہ طلب کیا جائے تو آپ کے وسیلوں سے وہ مصیبت تجھ جاتے ہیں وہ ایسے پیارے ہیں سرجہ شفاعتو ہوں ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے اس شہر کو ایک ہزار ایک دفع پہا لیا اور جیل شاہ اللہ نے ان کو رہائی دی یہاں سے اتضا ہے اے اللہ مابوسیری تو کیوں رو رہا ہے کیا جیل سلم کے دامن کے پڑوسی تجھے مدینہ شریف کے سب یاد آ رہے ہیں اہ امین تذکر جیلانی بی زی سلمی زی سلم ایک علاقہ تھا بستی تھی کئی سوبر پہلے وہاں کے پڑوسیاں مدینہ شریف کے پڑوسی تم کو یاد آ رہے ہیں مزست دمان جران مقلطن بی دنی کیا تم نے اپنے آنکھوں کے آشنوں میں اپنے جگر اور درد دل کا خون میں شامل کر دیا ہے ام حبتل ریوہ من تلقائے کازمتن کیا کازمہ جو ایک پہاڑی تھی مدینہ شریف میں کیا وہاں کی ہواوں تیری طرف آ پڑی ہیں آ چلی ہیں ام حبتل ریوہ من تلقائے کازمتن ایک سلک بھی آتی تھی مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف کازمہ اس سلک کا بھی نام تھا اور ایک پہاڑی کا بھی نام تھا او او مزل برقو فی الظلمائے من اذنی یا اذن پہاڑی کی طرف سے ہلکی ہلکی بادل و بجنیاں چمکنا تجھے یاد آ رہی ہیں او او مزل برق او مزا یونے دو چمکنا او مگر کیسا چمکنا تیز کلک نہ ہو اس میں ہلکی ہلکی بجنیاں چمک رہی ہیں بادلوں میں خوفناک کلک نہ ہو او او مزل برقو فی الظلمائے من اذنی کیا عرض کروں ایسے محبت کیا شان ہے سبحان اللہ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں نزاک اللہ اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ سید القونین والسقلین محمد صلی اللہ سردار ہیں اس دونوں جہان کے بھی اور سقلین جن اور انسان کے بھی محمد سید القونین والسقلین ہمارے حضور صلی اللہ سید القونین ہیں دونوں جہان کے سردار ہیں اور سقلین یعنی جننات اور انسان کے بھی والفریقین من عربی و من عجلی اور عرب و عجم دونوں فریقوں کے آسردار ہیں والفریقین من عربی و من عجلی کیا کیسے درد سے شیر کہا بازدار ہیں بازدار ہیں بازدار ہیں بازدار ہیں دونوں جہان کونbs بازدار ہیں موسیقی